لاہوری کرکیڈ لورز کے لیے بڑا دھسکا لاہور سے پی ایس ایل میچز کراسی منتخل کرنے کی تجویز میچز کرونا خدشات اور بائیو سکر محول کے سبت منتخل کرنے کی تجویز دی گئی ختمی فیصلہ پی سی آر ٹیس ریپورٹ پر کل بورڈ اجلاس میں ہوگا میچز منتخل نہ ہوئے تو آرام والے دن بھی کھیل ہوگا لیگ فرنچائز ایونٹ مکمل کرنے کے لیے پوراز غیر قانونی رہائشری سکیموں کے خلاف ایل ڈی اے کا تابیدی اقدام دو سو سترہ غیر منظور سوسائٹیوں کی بجلی کنیکشن کاٹنے کا حکم فیرست لیسکو کو ارسال پاکستان ملٹری آکاؤنٹس پار کیوینیو انکلیف بحریہ آرچرڈ فیز تری اینڈ فور آفیس راؤن ایل ڈی اے ایمپلائیز برکر ٹاؤن سمیت دیگر شامل ٹریفک ازدہام کے ستائے ہوں کے لیے بری خبر کرین بلوک انڈر پاس کا منصوبہ مواخر فنڈز شاٹیج اور ٹریفک کے ممکنہ مسائل بڑا سبب پروجیکٹ آئندہ مالی سال میں پھر سے زیر غور لایا جائے گا ٹریفک مسائل کے سبب شیرہ والا گیٹ فلائی اوبر شہکان فلائی اوبر اور گلاب دیوی انڈر پاس پر مرحلہ بار کام کا فیصلہ گلی محلہ محلہ بستی بستی اور گھر گھر اب ہوگا صحت کار سے علاج لاہوریوں کے لیے بہتر صحت سہولیات کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ اٹھتر عرب کی نئی ڈیماند حکومت کا صحت ٹاسک پہلے ہی بارہ عرب شاٹ پال کا شکار ہے میکمہ سپیشلائزڈ ہیلپ نے نئے فنڈز کے لیے تجاویز پیش کر دی مالی بہران کے خمیر سے اچھی خبر پنجاب حکومت کی آمدن بڑھنے لگی ٹیکس وصولیوں میں ریکارڈ نو فیصد اضافہ خدمات پر ٹیکس وصولی پینتالیس فیصد بڑی موٹر وہیکل ریجسٹریشن میں چھالیس فیصد بہتری آئی پروپرٹی ٹیکس کی مرد میں دو عرب بیس کروڑ اضافہ ہوا ریکاوری دارڈ میں میکمہ ایکسائز نے بورڈ آف ریوینیو کو پیچھے چھوڑ دیا ایم ٹی آئی ایک نامنظور صحت دشمن اقدام واپس لو سرویسز ہسپتال کے باہر ینگ ڈاکٹرز کا احجاز مطالبات کی حق میں نعرے کنسلٹنس ایسوسییشن نے جیل روڈ بلوک کر دیا ٹریفک کا شدید دباؤ گھنٹوں گاڑیوں کی طویل کتاریں لگی رہے ریڑی بازار گلبرگ مین مارکیٹ کے پارکنگ ہڑپ کر گیا تازر مشتعل ہو گئے احجاز پر آ گئے ڈی سی بازار ہٹانے کا مطالبہ پارکنگ بحال نہ ہونے پر مین بولے وارڈ بند کرنے کی دھمکی پولیس اور بزلی چوروں میں گٹس روڑ کا الزام تفتیش تبیل کرانے کی درخواست پر لیسکو اسرن سرکل کے ملازمین کا احتجاز پولیس سے چوروں کی سرپرستی چھوڑ کر ایکشن کا مطالبہ لیسکو ٹیم نے فرنس مل کو کروڑوں روپے کا بل چارج کر رکھا ہے ستاری زوم میں چار نایاب کالے ہرنوں کی چوری خفلت کا الزام ثابت وائل لائف کے دو ملازمین برطر تانس کے انکریمنٹ روک لیے گئے دو لاکھ چالیس آزار سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائیں اور پولیس میں ہیڈ کانسٹیبلز کی ترقییاں ایک سو ستائیس اہلکاروں کی اے ایس آئی کے حدے پر ترقی سی سی پیوں کے حکم پر نوٹیفکیشن جاری انجاب بولے اس میں ڈی ایس پیز کے تباتلے ملے غرام رسول ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز موبائل تائینات وکارو ڈھک اینٹی بائیک لفٹنگ سٹاف محمد احمد سلیم لیگل ون میں تائینات محمد سعید اور کاشف راوک کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایش پی کے سکوٹ چھپن کمپنیوں کا کیس معاملہ اہم ہے بارہ مارس سامات ہفتے میں دو روز ہوگی آئی کوٹ کا فیصلہ، بکلا اور فریق کو نوٹس درخواست گزارنے پنجاب حکومت کی کمپنیاں غیر قانونی قرار دینے کی استدعہ کر رکھی ہے سہیلی جھوٹی اور دگا باز نکلی ڈیڑھ سال کی بچی غائب کر دی بیٹی کی محبت میں ممتہ ترب کر رہ گئی بیدیاں کی خاتون بازیابی کے لیے عدالت پہنس گئی مزنگ کی نبیلہ سے بچی باپس دلانے کی استدعہ مواقف اختیار کیا، خاون کے ہمراہ جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہوئی تو ہمدر سمجھ کر بیٹی سہیلی کے سپورٹ کر دی جیل سے باپس آئی تو بچی سے ہاتھ دھو بیٹھے مزنگ کولے سے چھے مارس کو ریپورٹ تلے مقدمات کا بوجھ کم کرنے کی حکمت عمری 62 سال پرانا بورڈ آف ریوینیو کا قانون تبدیل کرنے کا فیصلہ قانون تبدیلی سے جائداد کیسز ایک سال کے اندر اندر نمٹائے جا سکیں گے گاڑیاں ٹریکنگ سسٹم کے بغیر کیوں بھی نڈیو ایم سی کا ترک کمپنیوں کے خلاف ہرجانے کا دعوی چار کروڑ بانمے لاکھ ہدائیگی کا مطالبہ ٹریکنگ کمپنی سے سولہ مارس کو جواب کل نئے شہر کا فیز ون سفائر بے کی دو ہزار نو سو پچاس اکڑ آرازی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش ڈیویلٹمنٹ کے لیے پیشکش کی تاریخ میں توصی ملکی اور غیر ملکی فرموں کو چھ مارچ تک پیشکش جمع کرانے کا موقع منصوبے کی پانچ ہزار چار سو کنال کی ایکوزیشن عمل متاثرہ شہریوں کی شکایات اور نہالی مرکز سے رجوع کی ہدایت یہ قومی خزانہ ہے کوئی لوٹ کا مال نہیں نہ کس پلیننگ چلے گی نہ غفلت کا عیادہ ہوگا ترکیاتی منصوبوں کی فیز ویلٹی لازمی قرار پی این ڈی بورڈ کو مرکز سے ہدایت پانچ سو ملین لاغت کے منصوبوں پر کروڑوں کی غارت گری روکنے کے لیے فیز ویلٹی جمع کرانی ہوگی نہری نظام کمپیوٹرائز آبیانہ وصولی کا پرانا سسٹم خداحافظ اب چار سو پچاس عرب کی وصولی بینکوں کے ذریعے ہوگی وزیر اعلی جلد آبیانہ وصول کے جدیر نظام کا افتتخ کرنے کے لیے نظام کا افتتخ کریں گے اور شیار لاہور کے سرکاری سکولوں میں انرولمنٹ خطرناک حد کر گئی سکول سربراہان کی جانب سے بے فارم جمعنا کرانے والے طلبہ کے نام کاٹنے کا انکشاف ڈسٹک آتھارٹی نے نوکس لے لیا ہیڈ ٹیچرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ٹیچرز یونین کا طلبہ سے نرمی کا مطالبہ سترہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیاں کرونوں کی نادہندہ باثر مالکان نے قانون موم کی نگ بنا لیا درجنوں نوٹسز نظرانداز افسران ریکاوری کرانے میں ناکان نادہندہ سوسائٹیوں میں پی سی ایس آئی آر ایجی سن کومن سرویس وورڈ آف ریوینیو اور گورنمنٹ آفیزز کوپریٹیو الڈی اے سٹی میں سستے گھروں کی سکیم وزیراعظم بارہ مارس کو چار ہزار فلیٹس کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھیں گے ہلوکی میں الڈی اے کی تیاریاں جھاری دو ہیلی پیٹ تیار کیے جائیں گے اتوار بازاروں کے انتظام کے لیے نئی کمپنی بنانے کا فیصلہ پنجاب سہولت بازار آتھارٹی موڈل بازار منیجمنٹ کمیٹی کو زم کر کے بنائے جائے گی کمیٹی، اشیاء کی قیمتوں اتوار، رمضان اور سہولت بازاروں کی مانیٹرنگ کلے کی سمدی کابینہ کو احساب مسلم ریگنوم کی جرنل کامسل کا ازلاس نائب صدر مریم نواز شرکت کیلئے اسلام آباد چلی گئی ازلاس میں سینٹ الیکشن، اوکوزیشن تحریک اور لانگ مارچ پر اہم فیصلے ہوں گے چودری شجاعت حسین سے دعوت اسلامی کے وفد کی ملاقات حاجی، یافور، ازاعتاری اور دیگر نے خیریت دریافت کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا بھی کی سابق وزیراعظم کو فیضان مدینہ کراسی کے دورے کی دعوت ملاقات میں سپیکر پنجاب اسمبلی بھی موجود رہے رائی وینڈ تبدیگی اجتماع کے انتظامات تیاریوں کے جائزے کے لیے دیپٹی کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس شہری مہتمو کو فول پروف سیکیورٹی کی ہدایر اجتماع دس سے پندرہ مارچ تک ہوگا بیلاروس کے وفت کا لاہور چیمبر کا دورہ نائب صدر تاہر منظور چودری سمیت دیگر سے ملاقات وفت پنجاب انڈسٹریل سٹیٹ بھی گیا دہنی تجارت کے فروغ پر معاہدے پر دستخط کی آٹو سیکٹر اور ٹریکٹر منیفیکٹرنگ میں دل سسپی سے آگاہ کیا اور کمیشنر زلفکار احمد گھنگ کی آج سالگیرہ دوست اعباب صافی افسران اور مہتہکوں کی زانب سے مبارک باہت نیک خواہشات کا ازہاد